بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انور کا ریجنل پولیس آفز راوٹ پنڈی کا دورہ آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت پبلک سروس ڈیلیوری اور پولیس ویلفر سے متعلقہ امور کے جائزی کے لیے اجلاس کے نقاط کیا گیا اجلاس میں آر پیو راوٹ پنڈی ریجن سید خورم علی سی پیو راوٹ پنڈی سید خالد حمدانی اور دیگر افسران کی شرکت مقدمات کے اندراج میں گافلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی منظم جرائی پیش و گروہ اور اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے شہدہ پولیس کی فیملی سے متعلقہ تمام امور مسائل کی زلی پولیس افسران بزادتے خود نگران کریں گے محکمانہ ترقی کی عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے پولیس ویلفر سے متعلقہ تمام امور سپربائسری افسران خودچے کریں اور زلی پولیس افسران خور اقدامات کو یقینی بنائیں ٹاوفو سینٹرز کے قیام کے مقاصد پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنائیں پنجاب پولیس بیدرین اقتماد اور کارکلتگی کے حوالے سے نمائی حیثیت رکھتی ہے آئی جی پنجاب احسان انور کا یقینہ تھا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب زائد اختر زمان کا سائیوال ریجن کا دورہ چیف سیکرٹری پنجاب نے سائیوال دورے کے دوران حکومت کی جانب سے مفت آٹھا پرگرام کے تحت لگے پوائنٹس کا ویزٹ کیا تمام تر صورتال کا جہجہ لیا گیا جس پر کمیشنر سائیوال اور ڈپٹی کمیشنر سائیوال نے اگاہ کیا آر پیو سائیوال اور ڈی پیو سائیوال نے مفت آٹھا پوائنٹ پر معمول سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے مقامہ لگائی دی پنجاب حکومت قریب لوگوں کو مفت آٹھا پیکج پر ترپ پن ارب روپے خرچ کر رہی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے مزید آٹھا پوائنٹس بنائے جائیں چیف سیکرٹری کی حدایت لوگوں کی سہولت کے لیے مزید آٹھے کے پوائنٹس بنائے جائیں تمام آٹھا پوائنٹس کا ریکارڈ رکھا جائیں چیف سیکرٹری زائد اختر زمان کا کہنا تھا کہ تمام آٹھا پوائنٹس کا ریکارڈ رکھا جائیں چیف سیکٹری نے سنڈر بارائے افراد سے آٹکی دستیابی کے بارے میں بھی دریافت کیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ منچنہ آباد میں سرکاری فری آٹا پوائنٹ پار کشیدگی اسسسٹنٹ کمیشنر احمد جوید چیما موقع پر پہنچ کے اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ حالات جل ٹھیک ہو جائیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر کا ایو ان ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر احمد جوید چیما موجود ہے مزید دن سے رات کریں گے اسوانی کوئی ساتھ سر یہاں پر وزٹ ہوا آپ کے آلے سے پہلے یہاں پر کشیدی بھی افتیار ہوئی عوام کے راٹی ہے انتظامنے کے والے سے کیا کریں گے اس طرح یہ ہے معاملت کل میں آٹا پائنٹ شروع ہو رہی ہے پنجاب میں اور ہاتھ اگر پرویمز آ رہی ہے کہ یہ بھی نیانے آتان شروع ہوئے میں یہاں سے یہاں پر مسئلہ چاہ رہا ہے کہ کچھے یہاں پر لوگ ہیں جن کے میسجز مقیرہ مسئول ہو چکی ہیں جن کو آپ کو بھی آپ کو اگاہ کیا گیا تھا تو سر ان کو آٹے کی فرامی نہیں دی گی ہماری راعت پر اس سے بات رہی تھی کہ وہ ڈیلنر ہم داتے ہیں ان کا گیانا تھا کہ کال ان کو بجوا دیں جب میسجز مقیرہ مسئول ہو گیا آئی ایڈی کارڈ ان کو ملتے ہیں تو آپ ان کے لئے کیا لائے مل ہوگا آئی ایڈی کارڈ یہاں پر جمع ہوئے تھے لیکن آپ ان کو آئی ڈی کارڈ نہیں رہے بہت سی خواتین ہماری مائے بہنے ہیں آج صبح ہم نے آئی ڈی کارڈ جان سے کافی لوگوں کے واپس دبا دیئے ہیں اور ان کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ آپ کھوڑا سا ٹائم نہ دیں چیتا کہ یہ معاملت مینیج ہو جائے اچھے طریقے جائے دوبارہ کب تک آئی ایڈی کارڈ بھی دیئے جائیں گے اور جن لوگوں کے آٹے کا مسئولہ چاہ رہا تھا وہ ایک ایپس ایشو چاہ رہا ہے ایپس ایشو جیسے ہی سولو ہوگا تمام لوگوں کو یہاں پر مسائل کا حل کیا جائے گا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ نیجی سکول کہوٹا میں سلانہ رنگا رنگ تقسیم انعامات تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے میمانے خصوصی مائل تعلیم راجہ مونیت جنجویا اور راجہ خالد پرویز تھے جبکہ دیگر میمانوں میں خاور ریاض قادری ایڈوکیٹ اور صدار صحیح ایڈوکیٹ تھے تقریب میں والدین اور محسزین ہلاکہ کی کسی تدہ نے شرکت کی ہے مزید احوال بتا رہے ہیں راجہ پرویز اقبال اپنی اس ریپورٹ میں یہ سکول کہوٹا میں سلانہ رنگا رنگ انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے میمانے خصوصی مائل تعلیم راجہ مونیت جنجویا اور راجہ خالد پرویز تھے جبکہ دیگر میمانے گرامی میں خاور ریاض قادری ایڈوکیٹ اور صدار صغیح ایمد ایڈوکیٹ تھے جبکہ والدین اور محسزین علاقہ کی کسیر تعداد نے شرکت کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت اقلام پاک سے ہوا اس موقع پر سکول کے طلبہ و طالبات نے ٹیبلو اور تقریر پیش کر کے حاضرین سے خوب دات سمیٹھی سکول کے پریسپل سردار مذہر اقبال نے سالانہ ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اور تربیت کے احتوام سے ہی اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا علم حاصل کریں چاہے چین بھی جانا پڑے والدین اور اسادزہ کی عزت کریں آج کے بچے ہی کل کے مہمار ہیں لہٰذا خوب محنت کریں اور ملک و قوم کا نام راشن کریں استاد خود بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بناتا ہے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں اس موقع پر نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبوں و طالبات میں ٹرافیا اور ان نموات تقسیم کیے گئے مانوالہ میں نجی فارنڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں شگر ٹیسٹ اور شگر کی عدویات فری مہویاں کی گئیں رمضان اور مبارک میں غریبوں کو راشن فری دیتے ہیں اور غریب بچوں کو جہیز کا سمان بھی دیتے ہیں مانوالہ کا یہ وائد ادارہ ہے جو اپنی مدد کے تحت غریب لوگوں کا سارا بنا ہوا ہے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکے